بیورز جب یہاں کوئی پاکستانی آتا ہے اور خاص طور پر وہ بندہ جو کسی اہم عوضے پہ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی صوبہ کا ہو پنجاب کا ہو تو ہمیں بڑے خوشی ہوتی ہے اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے ان کو ویلکم کرتے ہوئے اس وقت جناب ملک صاحب ہمارے درمہ موجود ہیں ملک صاحب ماشاءاللہ آپ اس وقت پنجاب کو جو بہت بڑا صوبہ ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ابھی تھوڑے دنوں پہلے بجٹ بھی آیا ہے تو کافی چیزیں مکس اپ ہو گئی ہیں بجٹ کچھ 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 آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کا بڑا تو بہت اچھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ریالٹی پہ آکے حقیقت پر مبنی کوئی بجٹ پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مختلف مد میں ایک سبسیڈی کے نام پہ کرپشن کرنے کے لیے گیم چکر کیا جاتا تھا لیکن اب ریالٹی پہ بالکل اوریجنل جو بجٹ ہے وہ پیش کیا گیا ہے اس میں ہم نے کسان کو سبسٹریٹ دی ہے اس میں ہم نے غریب طبقہ جو میڈل کلاس طبقہ ہے ان کی ٹین پرسنٹ جو پے ہے وہ ایکسٹینڈ کی ہے اس کے علاوہ ہم نے ہیلتھ کارڈ پہ ترجیح دی ہے میں آپ کو اگر مخصر دو باتوں میں بتاؤں تو ہم نے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کی بات کی ہے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا بجٹ پیش کیا ہے فلاہی صورت میں اور جیسے کہ ہم نے پنجاب میں نو بہت بڑے ہسپٹل بنانے جا رہے ہیں جناہ ہسپٹل میو ہسپٹل کے لیول کے اور اس سے پہلے ان چیزوں پہ بالکل دھیانی دیا گیا کنکریٹ کی جو بڑی بڑی امارتیں یا کنکریٹ کی پولیں جو بنائیں گئی ہیں ان سے جو نوجوان طبقہ ہے یا جو خلاقی طور پہ انسانوں کو پر موڑنی کیا گیا اس میں ایک مافیا نے کرپشن کر کے اپنے پیٹ بڑے ہیں لیکن ہم نے یہ نو ہسپٹل جو نئے بنانے شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہیلتھ کا جو ہم نے ہیلتھ کارڈ بنایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا یوکے اور ایسے ترقی یافتہ ملکوں میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک فیملی کو سات لاکھ رپے کا کار دیں گے وہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے ڈاکٹر کے پاس اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی فیملی کا علاج کروا سکتا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ محرومیاں جو ہیں وہ ختم ہوں گی اور محرومیاں ختم ہوں گی جب تو ایٹومیٹکلی نچلا طبقہ جو اوبر کے اوپر آئے گا تعلیم پہ جب ہم بات کریں تو تعلیم ہم برابر کی سطح پہ تعلیمی نظام کو ترجیح دینے جا رہے ہیں کہ جو ایک غریب کا بچہ وہی سکول کتاب میں پڑھے اور ایک امیر کا بچہ وہ بھی وہی اس سے پہلے ایک مافیا یا ایک لیڈ کلاس جو ہے وہ ہر شبے پہ وہ انگلیش میڈیم سکول کی صورت میں جب پڑھتے ہیں آگے جا کے غریب کا بچہ جب سرکاری سکولوں میں پڑھتا ہے ان کے جو بکس کا جو سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ آگے جا کے وہ جو غریب کا بچہ ہے وہ بڑی بڑی جوبز بڑی بڑی عوضوں پہ نہیں بیٹھ سکتا اس کے لیے وہ وہاں جا کے پھر محرومی شروع ہو جاتی ہے لیکن ہم نے اس چیز کو بھی ختم کرنا ہے اور عمران خان کے ویجن کے مطابق سردار عثمان بزدار بھی کام کر رہے ہیں اور ہم ان کی ٹیم بن کے ان کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں مہت اچھی بات کی ماشاءاللہ اچھا آخری سفہال میں اس طرح کروں گا کہ آپ کیونکہ یہاں پہ منگو فیسٹیبل ہو رہا ہے کل اور آپ دعوت پہ آئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو پاکستانی چیزیں ہیں یا جتنی پروڈکٹ ہیں وہ کس طرح آپ کوئی ایسا ویجن بتائیں جس سے ہم یہاں پاکستانی پروڈکٹ کو زیادہ پرموڈ کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ حافظ شبیر صاحب نے یہ جو پروگرام رکھا ہے اس طرح کے پروگرام رکھنے کی بہت ضرورت ہے یہ عام ہی نہیں اس کے علاوہ منگو نہیں اس کے علاوہ بھی ایسی کئی بے شمار پروڈکٹ ہیں جو پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے کچھ لوگ وہ لا کے کسی اور نام پر بھی فروہت کرتے ہیں لیکن وہ پاکستان سے ہی ملتی ہیں پاکستان کی پروڈکٹ ہیں لیکن اسی طرح جیسے عام ہے عام کی جو انورٹور ہے لنگڑا ہے اور اس کے علاوہ جو چونسہ عام ہے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی سرزمین کو یہ عزاز بخشا ہے کہ یہ ایسے عام ہے کہ دنیا کی کسی بھی زمین میں جا کے یہ بیجاب لگائیں لیکن جو ذائقہ پاکستان میں یہ دیتا ہے پاکستان کی زمین پر اک کے یہ ذائقہ دیتا ہے یہ دنیا کی کسی زمین پر بھی جا کے اس کو لگا دیں تو اس کا ذائقہ آپ کو اس طرح نہیں ملے گا ذائقہ چینج ہو جائے گا تو یہی انایت ہے اللہ کی طرف سے ہمارے ملک کے اوپر لیکن ضرورت جو ہے وہ اس طرح کے اپنے بھائیوں کی ہے جو باہر کی دنیا میں اپنی چیز کو اپنے نام سے متعرف کرائیں اور ان پروڈکٹ کو لوگوں تک بائزت طریقے سے پہنچائیں اور ایسی چیزوں ایسی سلسلے میں ہم نے بھی اپنی ذمہ داریاں نباتے ہوئے ہمیں انہوں نے دعوت دی اور آج ہم قویت میں ان کے پاس موجود ہیں اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ترطیب دیا جس میں ادھر کی کمیونٹی کے لوگ اور ادھر کے جو قویت کے لوگ ہیں انہوں نے بھی کافی تعداد میں جو شرکت کی تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے اشکرہ سر آپ نے بہت اچھی معلومات بتائیں تینکیو سر